السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیصل اور اپنے یوٹیوب چینل کرک کارنیج پر آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کہ جیسے ہی پی ایس آل سیون اپنے پلی آف مرحلے میں داخل ہوا ہے اس پر کرونا کے بار کچھ تیز ہو گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میرے یوٹیوب چینل کرک کارنیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کو نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں چلیئے دوستوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج سے لاہور میں لاہور قلندس اور ملتان سلطان کے درمیان پی ایس آل سیون کا پہلا پلی آف میچ کوئل فیر ون کھیلا جائے گا اس سے پہلے ملتان سلطان کے کیمپ کو بہت ہی زیادہ جھٹکا لگ گیا ہے ان کے ٹیم ڈیویڈ ملتان سلطان کی ٹیم میں بلکل اہم کردار ادا کر رہے تھے ٹیم ڈیویڈ ان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اور تمام ٹیم کے دوبارہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اچھی خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ میچ اپنے شیڈول کے مطابق کھیلے جائے گا میچ کو بلکل بھی نہ تو ملتوی کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کینسل کیا جا رہا ہے پی ایس آل اپنے شیڈول کے مطابق جاری رہے گا سیون کی انرجیٹک کمنٹیٹر اروج ممتاز کو بھی کرونا ہو گیا پہلے ڈینی مورسن کو کرونا ہوا تھا اب اروج ممتاز کو بھی کرونا ہو گیا اس کے بعد کمنٹری پینل کے تمام امران کو آئیسولیشن میں داخل کر دیا گیا ہے اور ان کی ٹیسٹنگ بھی جاری ہے اب اسلام آئی یونیٹڈ سے متعلق خبریں تو اسلام آئی یونیٹڈ کے کپتان شہداب خان مکمل طور پر دستیاب ہیں پہلے ایلیمنیٹر میچ میں پشاوہ ظلمی کے خلاف آپ وہ خود ہی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ کولنڈ منڈرو اور زشان زبیر انجریز کے بائیس پی ایسل سیون سے باہر ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کرونا کا ایک بار سامنے آیا ہے سری لنکا کے سپن بارک آل راؤنڈر ونیدو حسن رنگا کرونا کے بائیس بھارک کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں جو اپڈیٹس ہمارے پاس موجود تھی ہم نے آپ تک پہنچا دی